بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم اردو قوائدو انشاء سے صفحہ نمبر انیس اور بیس کریں گے صفحہ نمبر انیس بیس پر تخلیقی لکھائی کا ٹاپک ہے چڑیا گر کی سیر تو سٹوڈنٹس تخلیقی لکھائی کا مقصد طلبہ کی سوچنے خود سے تحریر کرنے اور جمالیاتی ہیس کی نشنوہ کرنا ہوتا ہے کہ طلبہ کسی بھی چیز کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار زبانی یا تحریری طور پر کر سکیں کسی بھی چیز کی خوبیاں خامیاں یا اس کے فوائد یا نقصانات کا تنقیدی جائزہ پیش کر سکیں مختصرا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تخلیقی لکھائی کا مقصد طلبہ کو لکھاری یا رائٹر بنانا بھی ہوتا ہے کہ وہ خوبصورت الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے اپنے خیالات کو دوسروں تک پہنچا سکیں طلبہ کا طرز تحریر سنجیدہ بھی سنجیدہ اور سادہ بھی ہو سکتا ہے تنزو مزاہ سے برپور بھی ہو سکتا ہے تمثیلی یا تنقیدی بھی ہو سکتا ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں یہ تمام اناثر پائے جائیں تو سٹوڈنٹس اب یہ بات آپ پر ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ چیڈیا گھر کی سیر کو کس طرز تحریر میں بیان کریں گے اس بات کا اندازہ آپ کی تحریر پڑھ کر ہو جائے گا تو یہ کام آپ نے خود کرنا ہے اور اگر آپ نے چیڈیا گھر کی سیر کبھی نہیں بھی کی ہے تو آپ اپنے کسی بھی فیملی ممبر سے جنہوں نے وہاں کی سیر کی ہو ان سے پوچھ کر وہاں کے حالات و واقعات کو اپنے الفاظ میں تحریر کر سکتے ہیں اللہ حافظ